نمسکر پردیش کی چناوی وشیش خبروں کے ساتھ حاضر ہے سوجس آواز راجستان کیاوشکتہ پڑھتی ہے تو اس سکشتر میں اس دن سارجنے کفکاش رہے گا چناو کوئی بھی ہو اس میں پرچائر کی بھومی کا مہتوپون رہتی ہے لیکن اس میں مریادہ کو لنگھا نہیں ہونا چاہیے اسی لئے آدرش آچر سنہیتہ کے تحت ہر زلہ پریشاسن پرنٹنگ پریس سنچالکوں سے سمبات کر رہا ہے اسی کڑی میں جائپور میں اتریت زلہ کلیکٹر نے بیٹھا کر پرنٹنگ پریس سنچالکوں کو چناو آئیوک کے نردیشوں سے افغت کروایا اس میں خاص بات یہ ہے کہ چھپوانے والے اور چھاپنے والوں کی پہچان سپشت ہونی چاہیے اور دو لوگوں کی گواہی کے ساتھ اس کی جانکاری مکہ نرواجن ادھکاری تک بھیجی جانی چاہیے آدرش آچار سہیتہ کے لنگھن کے معاملے میں سی ویجل ایپ بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے مکہ نرواجن ادھکاری پربین گپتہ نے بتایا کہ محض 48 گھنٹے میں ہی 500 سے زیادہ شکاہیتیں ملیں ان میں 134 سہی تھی جن کا تیہ وقت میں نپٹارہ کر دیا گیا اس بارے میں ان کا کہنا ہے آجستان میں اس بار کے چناؤں میں کم سے کم ہم لوگ بھی پرچار کر دیں آپ لوگ سے بھی نوید دیں کہ اس شکایت والے چیز کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ سی ویجل ایک پوٹنٹ ٹول ہے اور آئی ٹی کا ٹول ہے جو کی سو منٹ میں اپنے کو جانکاری دے سکے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس 1950 ہے جو آپ فون کر کے 1950 ٹول فری نمبر ہے ہمارا تو اس پہ بھی شکایت درد کر سکتے ہیں اور آئیے اب جانتے ہیں کہ آخر سی ویجل ایپ ہے کیا آدرش آجار سہیتہ کو پربھاوی ڈھنگ سے لاغو کرنے کے لیے الیکشن کمیشن ہائی ٹیک ہو چکا ہے چناؤی پرکریوں میں ادھک پارداشتہ لانے اور آم آدمی کی بھاگداری کے لیے سی ویجل ایپ شروع کی گئی جس میں آم آدمی بھی آگرش آجار سہیتہ کا اولنگان کرنے والوں کی شکایت درش کروا سکتے ہیں ان شکایتوں پر محض 100 منٹ میں چناؤ آئیو کی ٹیم کاریفہ ہی کرے گی اولنگان گتیویدھی کی تصویر یا دو منٹ کا ویڈیو اور اس کا شورٹ ڈسکرپشن آپ سی ویسل ایپ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں شکایت درش ہوتے ہی پربھاوی ڈھنگ سے ایکشن لیا جائے گا ادھک جانکاری کے لیے ceorajasthan.nic.in پر لاغن کریں آپ سن رہی ہیں سوجس آواز راجستان پردیش کے سبھی سیماورتی زلوں میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے دوسرے زلوں سے لگتی سیماور پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا رہے ہیں اسی کڑی میں جھالاوار میں مردی پردیش سے لگتی سیما کو سی سی ٹی وی سے لیس کیا گیا ہے زلہ پولیس نے آپرادھک گتیویدھیا روکنے کے لیے ایکشن پلان بھی تیار کر لیا ہے ادھر چتہ اوڑگڑ میں زلہ نرواجن ادھکاری گورو اگروال نے میڈیا اور پرکوشٹ پرپھاریوں کی بیٹھک میں کہا کہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ویجیابنوں کو ادھی پرمانت کرنا ہوگا اور پیڈ نیوز کی پہچان کی جائے گی اس کے لیے انہوں نے ادھکاریوں کو سترک رہنے کو کہا سوید گتیویدھیوں کے تحت پردیش بھر میں کئی آیوجن کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں جوتپور کے تیوری میں مہلا ادھکاریتہ ویبھاگ کی ساتھینوں کی وشیش بیٹھک ہوئی اس میں چناؤں سمبندھی نواشاروں اور سمسیہوں کے بارے میں چرچہ کی گئی مہلاوں کو مطدان، ووٹر ہیلپ لائن نمبر، سی ویزل ایپ اور دیویانگ مطدان کے بارے میں بتایا گیا اور ووٹ دینے کے لیے جانے کی شپت دلائی گئی بڑھتے ہیں آگے پردیش بھر میں شاردی نوراتر کی تیاریاں اب پروان چڑھنے لگی ہیں اس بار گھٹ ستھاپنا 15 اکٹوبر کو ہوگی جیپور کے شلہ ماتا مندر، باسوڑا کے ترپور سندری مندر اور جیسلمیر کے تنوٹ ماتا مندر سہید پردیش کے سبھی دیوی مندروں میں وشیش رنگار کر دیوی پوجا کی جائے گی شاردی نوراتروں کی تہت جیپور کے آمیر میں 14 سے 24 اکٹوبر تک ہاتھی سواری بند رہے گی اور اب بات دیش بھر میں مشہور کوٹا کے راشتری دشہرہ میلے کی جو اس بار اس کا 130 وان وارشک سنسکرن ہوگا اس میلے کی تیاریاں اب انتیم دور میں ہیں میلے کی شروعات نوراتری ستھاپنا سے ہوگی دشہرہ 24 اکٹوبر کو منایا جائے گا یہ تھا آج کا سوجس پوڈکاسٹ ملتے ہیں پھر تب تک لیے رمسکار